اسلام علیکم اسمان سعید آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سنبات سے ریلیٹیڈ کچھ انفرمیشن کے یہ کتنا ہی اچھی ہے ہماری صحت کے لیے اور ہمیں لازمی سنبات جو ہے لینا چاہیے اور سپیشلی وہ لوگ جو بوڈی بیلڈنگ کرتے ہیں یہ مسل بیلڈنگ پروگرام میں ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے سنبات تو بیسے ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے بکوز جو یہ مین سورس ہے یہ جسیس کا سورس ہے وہ ہے وائٹامین ڈی یعنی وائٹامین ڈی ایک ایسا سمجھنے وائٹامین ہے یہ بلکہ یہ ہماری ڈائیٹ میں بہت ہی زیادہ مس ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم بہت ہی کم پروٹین والی ڈائیٹ کنزیوم کرتے ہیں ہماری ایزا ایشین جو ڈائیٹ ہے وہ زیادہ تر بیس کرتی ہے کاربو ہائیڈرڈ اور فیٹ پر جس کی وجہ سے ہماری ڈائیٹ میں سے وائٹامین ڈی کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے تو ہمیں سنبات ضرور کرنا چاہیے یہ ہے اس کا سب سے بیسٹ اور مین ایڈوانٹیج اس کے علاوہ سنبات آپ کے لیے کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے مسل بیلڈنگ میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہیں جب تک آپ کے وائٹامین جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے آپ کے مسلز جو ہیں وہ گروہ نہیں کریں گے آپ کو مسلز کو گروہ کرنے کے لیے اپنی کاربز پروٹین فیٹ اور اس کے ساتھ سب ملٹی وائٹامینز این مینرلز کو بھی کمپلیٹ کرنا ہوگا اسی لیے سنبات کیا کرتا ہے جب بھی آپ سنبات کرتے ہیں تو آپ کو ایک تو سنبات سے جو ہے وائٹامین ڈی کی آپ کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ کی سکن گلو کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مسل بیلڈنگ پروگرام کرتے ہیں یا آپ کونٹیسٹ کی پرپریشن کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ کی سکن کوالیٹی اچھی نہیں ہوتی تو آپ کونٹیسٹ میں نہیں جیت پاتے یا سمجھنے کہ آپ کو بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں اچھی خاصی تیاری آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو بھائی میرے اگر تو آپ کونٹیسٹ کی پرپریشن میں پھر تو لازمی سنبات کریں اور یہ کتنا ہمیں کرنا چاہیے تو ڈیلی تو نہیں کم سے کم ویک میں دو سے تین دفعہ آپ لازمی سنبات کریں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ کو سنبات ضرور کرنا چاہیے اور اگر آپ کونٹیسٹ کی پرپریشن میں تو آپ دیلی بھی دس منٹ اپنے آپ کو دیں ڈیلی سرچ جا کے سنبات کریں تو وہ بھی آپ کے کے لیے بہت زیادہ بینیفیشری دے گا آپ کو اسے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملیں گے اور آپ اون دے سٹیج جو ہے بہت اچھی فرمومنس جو ہے وہ دینے میں کامیاب رہیں گے آپ جب تیننگ کریں گے نا تو آپ کی جو لوک ہوگی وہ بوڈی کی میں کہتا ہوں آؤٹسٹینڈنگ ہوگی اور باقی کمپیٹیٹر سے جو ہے آپ الگ لگے ہوں گے سٹیج پر اب آپ نے کرنا کیا ہے سنبات کے لیے کیا کیے جائے گا یہ میں سنبات کرنے ہی والا تھا تو میں نے کہا چلیں کیوں چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تو میں آپ کو دکھاتوں کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے اب کرنا کیا ہے آپ یہ سنبات کریں آپ کا جو ہے نا فرنٹ کا یہ پورشن جو ہے یہ سورج کے سامنے ہونا چاہیے آپ نے جا کرنا ہے پندرہ منٹ جو ہے آپ اپنے پھرنٹ پر اور پندرہ منٹ جو ہے آپ اپنی بیک دے یہ دو پورشن جو ہے آپ کی مل آزمی سورج کی لائٹ کے سامنے ہونے چاہیے اس کو کہتا ہے سن ٹائننگ بھی تیننگ بھی کہا جاتا اس سے کیا ہوگا کہ سورج کی جو ریز ہیں وہ � آپ کی بوڈی پر آئیں گی اور آپ کے جو آرگنز ہیں انٹرنل آرگنز جو ہیں یہ سارے جو ہیں ان کو وائٹامنز جو کی کمی ہو رہی تھی وہ آپ کو ملتے رہیں گے اور وائٹامنز ملنے کی وجہ سے یہ آپ کے اچھے طرح ورکنگ کریں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ آئل وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں آئل آپ کوئی بھی یوز کر لیں سرسوں کا تیل لے لیں آلیو آئل وغیرہ یعنی کہ زیتون کا تیل کوئی بھی آئل آپ یوز کر سکتے ہیں لوشن وغ اس سے کیا ہوگا آپ کی بوڈی پر شائننگ بھی رہے گی اب آپ نے یہ جو ہے اور اس کے لئے آپ کو سنبات کیلئے کیا کرنا ہوگا آپ لیٹنا ہے لیٹنا بڑھتا ہے اب بھائی میرے لو پاہتا ہے تو اسی چھٹائی دل میں پہج ہو یا پھر تو اسی یوگا میٹ لے لو داڑی اپنی مرضی ہے یعنی کسی بھی طرح سے کر کے آپ لازمی سنبات جو ہے وہ ڈیلی کریں اب آپ نے کرنا کیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بوڈی کے جو مسلز ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوں گے اور ش آپ اس کو لگائیں اس کے لئے کیلکے سے بوڈی پر لگائیں اور اسی طرح سے ہوگا آپ اپنی اپنی پھر پورشن اور پرنٹ بھی آپ اپنی بوڈی بوڈی پر جو ہے اس سے پر آئے کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنایا کچھ بھی نہیں بس موسک شوزک لاؤ جو تاڑا دل کرے ہو کرو یا پھر چپ کر کے جو ہے کنوں شنو کاؤ سب سے بیسٹ اورینج جو ہے وہ آپ کو آئیٹامین سی بھی ساتھ ست ملتے رہیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اورنج پھر کیا بھی اس پر آئے کریں اور پھر اپنے۔ پھرانٹ سنانرہ منٹ جو ہے آپ اپنے پھر اپنے پھر جو ہے اب اللہ پھر لینج لنجر ہے اس سے یہ لوشن ہو گیا اب شائننگ بھی آگیا ہے اب اس کے بعد آپ کی بوڈی ویسکولر بھی ہوگی ہے دیکھیں ابھی تقریباً ویڈیو بناتے بناتے بوڈی پر جو ہے بوڈی پر ویڈیو بھی ہوگی اس سے کیا ہوگا آپ کی بوڈی ویسکولر بھی ہوگی مسکولر بھی ہوگی ویڈیو کمی بھی بھی ہوگی باقی اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے آپ مجھے یوڈیو پر فولو کرتے رہیں